آج کی ویڈیو میں آپ اگر یونان آنا چاہتے ہیں آ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضا الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں اتا فرمائے خوشیاں اتا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد اتا فرمائے بے روزگاروں کو اس کے حلال کمانے اور کھانے کی توفیق اتا فرمائے اور جتنے بھی لوگ پردیس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں جس بھی ذریعے سے اللہ پاک ان کو کامیابی اتا فرمائے اللہ پاک ان کو اچھے سے اچھا روزگار اتا فرمائے اور جو لوگ پردیس میں رہ رہے ہیں اگر وہ کسی کاغذات کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ عز و جل ان کی یہ پریشانی بجور فرما دے اور ان کے اپنوں سے ملا دے اللہ پاک جہاں بھی کوئی مسلمان ہے اس کو صحت کاملہ آجلہ کے ساتھ لمبی عمر اتا فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کی ہر جائز تیلی خواہش کو پورا فرمائے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جا رہا ہے اس کے فائدے لوٹ لیں یہ مہینہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ یونان آئے اور ایک یورو پاکستان میں زیادہ بن جائیں تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے اس میں آپ خوب نیکیاں کریں تاکہ آپ کی نیکیاں بھی دگنی ترگنی ہوتی جائیں اور جنت کے لئے آپ کا راستہ آسان ہو جائے اور جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ عز و جل اس کے دنیا بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کے اخر بھی کام بھی آسان ہو جاتے ہیں تو اس لئے اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیں اسی میں آپ کی بلائی ہے اسی میں آپ کا فائدہ ہے جہاں آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو اس کا دوسرا سٹیپ ہے حقوق العباد حقوق العباد کا حصوصی خیال رکھیں دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اللہ عز و جل آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر دے گا بات کرتے ہیں یونان کی طرف تو اس میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نہ اجنٹ ہیں نہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اس طرح کا ہمارا کام ہے آپ کو انفرمیشن دینا آپ تک جو ملومات ہمیں ملتی ہیں جو دوست جن کے عویزے لگتے ہیں جو دوست آتے ہیں کیسے پیپر نکلتے ہیں ان کے بارے میں جو ملومات ہوتی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچا دیں نہ ہم آپ سے پیسے لیتے ہیں نہ کسی اور سے پیسے لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں نہ ہمارا کوئی اس طرح کا تعلق ہے نہ ہی ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے کہ ہم پیسے لے کے کوئی کام کریں ہمیں اللہ کا دیا ہوا ہر کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں نہ آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے نہ کسی اور کے پیسوں کی ضرورت ہے بعض لوگ شاید اگر یہ سمجھیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی ہم اجنٹ ہیں نہ ہی ہم نے اجنٹی کرنی ہے ہمیں اللہ پاک نے رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے ہم اپنے رب کا شکریہ دا کرتے ہیں ہمارا رضا الہی چینل یہ ایک دینی چینل تھا میں نے دیکھا کہ یونان کے ویزے کے حوالے سے بہت سے فراد ہونے لگ پڑے تو مناسب سمجھا کہ لوگوں تک سچ پچا دیا جائے کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہی ہے کہ اپنے اسلامی بائیوں کے لیے آسانی پیدا کرنا الحمدللہ سمہ الحمدللہ کتیس مارچ آخری تاریخ تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ڈیٹ جو ہے یہ آگے ایکسٹینٹ ہو چکی ہے اب یہ ڈیٹ جو ہے جون جولائی کے مہینے تک ہے غالباً جولائی کے مہینے تک ہے اس میں تین باہ کی ایکسٹینٹ ہو چکی ہے یہ جو حبر مجھ تک پہنچی ہے میں نے اپنے مالکوں کے ذریعے پوچھا ایک اور ذرائع سے جو بندہ یہ کام کرتا ہے یعنی مالک تھا وہ بھی گری کی اس سے بھی میں نے پتا کروایا تو انہوں نے بتایا کہ جو ڈیٹ ہے وہ آگے ایکسٹینٹ ہو چکی ہے آپ لوگ مزید کاغل جمع کروا سکتے ہیں تین مہینے تک کی ڈیٹ غالباً انہوں نے آگے ایکسٹینٹ کی ہے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے متلکہ بائی بہن چاچا ماما دادا جو بھی کسی کا جہاں کچھ بھی یونان میں ہے اس سے کنٹیکٹ کر کے اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو یہ سب سے افضل اور سب سے آلہ ہے یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اور اس میں بھی آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ ہمیشہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی ڈن پہ کام ہو جائے بھائی ایک رپیہ بھی نہ لگے پیسے میں بعد میں دوں گا میرے پیارے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس بندے نے بھی آپ کے کاغذ یہاں یونان میں جمع کروانے اچھا ہے وہ آپ کا بھائی ہے آپ کا چچہ ہے ماما ہے اس نے بھی یہاں پیسے دینے ہیں دو سو یورو فیز ہے اس کی گورنمنٹ فیز ہے اس کے علاوہ جو وکیل ہوتا ہے اس کی فیز ہے اس کے علاوہ مقام کے کنٹریکٹ اور مختلف چیزیں لگتی ہیں اس میں حرچہ آتا ہے جو بھی بنیدہ آپ کے کاغذ جمع کروائے گا اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کی عادت بنی ہوئے کہ چاچو باہر ہے مامو باہر ہے بھائی باہر ہے بس وہ لگا لے گا بھائی آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیپر بیج دی آپ نے پیپر بیج دی اس نے بھی پکڑ کے اپنے پاس رکھ کے ہو سکتا ہے آتے ساتھ ہی ڈلیٹ کر دی ہوں اور جمع نہ کروائے ہوں کیونکہ ہر بندہ پردیس میں مجبور ہے کسی کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں وہ کن حالات میں چل رہا ہے منگائی اتنی زیادہ ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے تو اس لیے جب بھی کسی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کام کریں تو ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کا جتنا حرچہ ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ کام کو سٹارٹ کریں تاکہ میرا کام ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کرے کسی کو آپ نے پانچ سو ہزار یا جتنا بھی دیا وہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے اس نے آپ کے پیپر جمع کروائے اور آپ کے پیپر نکل گئے آپ کے پیپر نکلے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یہاں سے پیپر روکے ہو کہ پاکستان گئے اور آپ کا ویزا لگ گیا اس میں بھی فیفٹی فیفٹی چانسل ہیں امبیسی کے ترو آپ کی اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور آپ وہاں پہ کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کا ویزا رجیکٹ ہو جاتا ہے تو جس بندے نے وہاں پیسے لگائے ہوتے ہیں وہ پیسے تو لگ چکے ہیں وہ تو واپس نہیں آئیں گی اس گورنمنٹ کی پیہ ہو گئی اس میں مختلف جو بھی وکیل نے پیسے لیا آپ یہ تو نہیں وکیل کو جا کے کہہ سکتے کہ بھائی ویزا نہیں لگا پیسے واپس کرو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملات تھوڑے سے کافی سنگین ہوتے ہیں معاملات کو سیریس لیا کریں جو بھی بندہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ڈن بیس پہ کرو ڈن بیس پہ کرو ڈن بیس پہ کرو اس میں یہ ہوتا ہے میرے بھائی جو آپ کے ساتھ ڈن بیس پہ کرے گا وہ آپ سے ایکسٹرا پیسے بھی لے گا اور اس میں یہ بھی آپ بات میں ذہن رکھیں کہ جب ویزا نہیں لگتا تو ڈاکٹری فیس آپ کی ضائع ہے ایک سو سی یورو پاکستان میں آپ کے ضائع ہے انشورنس آپ کی ضائع ہے آپ کے جو بھی احراجات وہاں پہ ہوئے ہیں وہ ضائع ہیں اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہے اس طرح کے معاملات کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے اب آگے کوئی جھنٹ کی طرف جاتا ہے کوئی دوسری طرف جاتا ہے اس کا ذاتی لاحی عمل ہے اس میں اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ریٹ چال رہے ہیں بھائی ہر جھنٹ کا ہر جو بھی بندہ ویزا لگوا کے دیتا ہے اس کے اپنے ریٹ ہیں کوئی دس ہزار میں دے رہے ہیں کوئی لاکھ میں دے رہے ہیں کوئی دس لاکھ میں دے رہے ہیں کوئی پچیس لاکھ میں دے رہے ہیں کوئی تیس لاکھ میں دے رہے ہیں حتیٰ کہ ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کے میسج آئے ہیں جو نے اٹھتیس لاکھ میں بھی حریدے ہیں تو یہ بھائی جہاں آپ کا کسی سے بات ہو جائے لیکن یہ بات شور شاٹ ہے کہ بلکل لیگل طریقے سے بھی آپ آئیں گے تو آپ کا دس لاکھ کے لگ بگ ہرچہ مست آئے گا ہر حال میں آئے گا کیونکہ ٹیگٹ وغیرہ ڈاکٹری اور یہاں جو بندہ آپ کا ویزا جمع کروائے گا وہ سارے احراجات ڈال کے اتنے پیسے بنتے ہیں تو یہ بات بھی کلیر ہوگی ایک بات یہ بھی کلیر ہوگی کہ کتی ہمار کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تھری منس مزیز آگے ایکسٹینڈ ہوئے اب اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایکزیکٹلی ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے تھری منس کے لگ بگ ویسے ہے تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے تلقات کو استعمال کر کے آپ کے جو اگر ہیں اگر ان کے پاس ویزے ہیں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ویزا ہر جگہ سے آپ کو مل جائے اس کی بھی کپیسٹری ہوتی ہے اس کو بھی مدن نظر رکھا جاتا ہے کہ کس علاقے میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ ویزا لے لیں کس علاقے میں کہتی ہے کہ نہیں ملے گا یہ بھی گورنمنٹ کے معاملات ہیں تو اس لیے آپ ان چیزوں کے اوپر گورو فکر کریں اور اس کے اوپر سٹرگل کریں تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ یونان کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اپلائی کرتے سال یا اس سے کچھ دن پہلے آپ اپنا میڈیکل کروائیں نارمل لیبارٹری سے جس میں آپ ہائپیٹیٹس سی ٹی بی بلڈ کینسر ایڈز ان ساری چیزوں کے ٹیسٹ کروائے تاکہ آپ اگر پیپر جمع کروائے ہیں تو آپ کے پیپر جمع ہونے تک نکلنے تک آپ کے جسم میں اگر کوئی بیماری ہے تو آپ اس کا علاج کر کے اس کو درست کر لیں کیونکہ اگر آپ کا میڈیکل فیل تو آپ کا فیضہ پھر بھی ریجیکٹ ہو جائے گا تو اس لیے میڈیکل پاس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اس لیے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنا میڈیکل جو ہے وہ اس کو بھی پہلے کروائے اس کے علاوہ آپ کے برٹ سیٹکیٹ ہیں آپ کا جو ہے ایف آر سی ہے کریکٹر سیٹکیٹ ہے یہ تمام چیزیں ویلڈ ہونی چاہیے ایف آر نافذ سے ٹیسٹڈ ہونی چاہیے یونان میں بعض علاقوں میں جب پیپر جمع کروائے جاتے ہیں تو وہاں وہ امبیسی سے ٹیسٹڈ پیپر مانگتے ہیں امبیسی سے ٹیسٹڈ پیپر کا مطلب یہ ہے کہ پچیس ہزار فیس وکیل کی تیس یورو فیس ہر پیپر کی اور اس کے علاوہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں ان کو پورا کر کے آپ نے وہاں سے ٹیسٹڈ پیپر بیجنے ہیں یہ بعض علاقوں کا یونان میں بعض ایریا میں یہ قابنین چلتے ہیں اور بعض ایریا میں یہ قابنین نہیں چلتے وہاں ڈائریکٹ پیپر چلتے ہیں تو آپ جس علاقے میں جمع کروارے ہیں پہلے اب وہاں سے اچھے طریقے سے ساری تفصیلات لے لیں اور اچھے طریقے سے ان کی انویسٹیگیشن کر کے وہاں فارم پنچائیں اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو ہم نے کہا کہ وارس اپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں اگر کوئی مسئلہ ہو اب طریقے کار کیا ہے کہ صبح سے لے کر رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے جو بندہ ہے وہ ڈائریکٹ ایک کال تو وہ کرتا نہیں ہے پندرہ سولہ مسکالے کرو یہ کرو اودر کال کرو بھئی آپ نے جب کسی سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو ایک احلاقیات کا یہ درس ہے کہ جب آپ نے کسی سے رابطہ کرنا ہے آپ اس کا نمبر لیا ہے آپ اس کو میسیج چھوڑیں کہ جی اسلام علیکم میں فلان بندہ فلان جگہ سے میرا یہ مسئلہ ہے اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یا میرے اس مسئلے کا مجھے حل بتا دے جب آپ فریم پر اگر آپ ہر بندہ تین چار پانچ دفعہ کال کرے گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دو چار جو ڈسٹرٹ کرنے والے ہوتے ہیں دو چار اس میں سے اچھو کی بھی بات نہیں سنی جاتی تو ہم بھی انسان ہیں ہم نے بھی پردیس میں مزدوری بھی کرنی ہے ہم نے میرے بائی رزق حلال کمانا ہے کھانا پکانا ہے صفائی کرنی ہے نظام دین کو آگے لے کے چلنا ہے نماز پنجگانا ہے تراوی ہے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے اگر ہر بندہ دس دس پندرہ پندرہ میسیج کرے گا اور ہر بندہ دس دس پندرہ پندرہ کالے کرے گا تو ہم کسی کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے اسان طریقہ یہی ہوگا کہ نمبر بند کر دیں ہمیں پھر کیا کیا کہ ہم نہیں تو نیکیاں نہیں کمانی نا آپ کو بھی تو خیار رکھنا چاہیے تو اس لئے اس بات کی طرف بھی توجہ دیں اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں جو بھی معاملات کریں ان کو لیگل طریقے سے کرنے کی کوشش کیا کریں ان لیگل جو معاملات ہوتے ہیں وہ آگے چل کے آپ کو پھنساتے ہیں جب بھی کسی بھی ایجنٹ سے بات کریں کسی بھی ذریعے سے بات کریں کوشش کریں کہ آپ کا جو بھی کام ہے وہ لیگل ہو اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا باقی ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ یونان کے لیے دنیا میں کامیابی کے لیے جتنی سرگل کر رہے ہیں اس کی آجی سرگل دین میں کامیابی کے لیے بھی ضرور کریں قرآن کا کمز کم ایک پارہ ضرور روزانہ پڑھ لیں ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک آیت ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیں کہ آپ کا خدا آپ کو کیا کہہ رہا ہے ان احکامات کی طرف بھی غور و فکر کریں اور حقوق العباد کا حیال رکھیں دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا اور ان بات کو حقیقت کے ساتھ دیکھا تھوڑا کریں آپ بس سوچتے ہیں کہ بس کسی نے تھم میل پہ لکھا ہے ڈن بیس بس آپ دیکھیں ڈن بیس کیا ہے تو اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں بس تھم میل دیکھا اور دے مار چار سو بیس کر دیا ایسے نہیں ہوتا معاملات ہوتے ہیں اخراجات ہوتے ہیں ہر جگہ اخراجات ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ڈن بیس پہ آپ کو کہیں ویزا مل رہا ہے تو اس کے ذریعے شکینا اگر دس ہزار ہرچہ آتا ہے تو آپ سے بیس ہزار لے گا کیونکہ وہ پیسے خود اپنی جیب سے لگا رہا ہے اور اگر آپ کا ویزا نہیں لگتا تو اسے نقصان بھی ہوگا اور اگر اس طرح دس ویزا نہیں لگیں تو کون بندہ اپنی جیب سے نقصان کرتا ہے تو اس لئے ڈن بیس ڈن بیس نہ کیا کریں کوشش کیا کریں کہ معاملات کو حقیقت سے دیکھنے کی کوشش کیا کریں اور سٹرگل کیا کریں کہ سچائی کے ساتھ امانداری کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اللہ پاک آپ سب کی مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اللہ پاک آپ سب کی ہر جائز لگی فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور جس مقصد کے لئے بھی جہاں کے ملک کے لئے بھی آپ لگے ہوئے ہیں اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ